سبسکرائی مائی چینل ایک کریٹیو کیچنل آئیک اینڈ شیئر ویدردرز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں مرز آپ امیدہ سب کیریہ سے ہوں گے اور آج کریٹیو کیچنل میں ایک اور زبردر سیسپی بننے جا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زیرہ بسکٹ ہیں یہ بلکل بزار کے نہیں ہیں یہ ہوم میٹ زیرہ بسکٹ ہیں اور بلکل ان کا ٹیسٹ اور کا خصہ پان مارکیٹ کے جو بسکٹ آپ کو ملتے ہیں زیرہ ان جیسا ہے بلکل کسی بھی طرح کام نہیں ہے اور یہ گلوٹن فی ہیں لیکن دونوں جو ہے وہ گلوٹن فی اور گلوٹن دونوں اس ریسپی کو فورو کر کے اس طرح سے مدیدار سے مارکیٹ جیسے خصہ زیرہ بسکٹ آپ گھر پہ بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں کوئی انگریڈینٹ بھی اتنے ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کو گھر میں مجود نہ ہو تو چلیں تیار کرتے ہیں جلدی سے سب سے پہلے نے ایک باؤل لیا ہے ساف نیٹ کلین اس کے بعد ہم نے اس میں سیمی سولیڈ قسم کا گھی یوز کرنا ہے گھر کا نارمل گھی جو ہمارا جو بھی یوز کرتے ہیں وہ سکسٹی فائیو گرام ہے تھرٹی گرام اس میں گھر کی پیسیوی چینی لی ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں چاہے سپیچولا سے کر لیں چاہے وشک کے ساتھ کر لیں یا بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کام کے لیے ادھر بات یہ اس سے بھی آرام سے ہو جائے گ مینچ میں نے اس میں جیرہ ڈالا ہے اور ہافٹ سپون میں نے ان کو ساٹ کیا ہے اب ان کو ہم نے تھوڑا سا میکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی ایگ جواک یا پھر آپ انڈہ میکس بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون جہاں پہ آپ نے بیکنگ پارٹ گلوٹن بھی یوز کرنا ہے اور نارمل بنانے کے لیے می�n poundingain G fruit ایٹی سے ہنڈر گرم تک آپ فلاٹ جو اس پر یوز کر سکتے ہیں یہاں پھر اس کو شیف دے کر دیکھیں اس طرح سے شیف بننے لگ پڑے تو یہ آپ کا پرفیکٹ ہے اس کو تھوڑے فلیک میں بھی رکھ سکتے ہیں اب نیچے ایک آپ شیٹ اپنا بچھا لیں میٹ بچھا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کو فلیٹ کر لیں ہاتھ سے آرام سے یہ ہنڈل ہو جائے گی کیونکہ اس میں گھی ہوتا ہے تو بہت اچھے سے یہ ہنڈل ہو جاتی ہے یہاں پہ میں دکھاؤں گے آپ کو کوئی بھی راؤنڈ کٹر لے لیں کوئی بسکیٹ کٹر لے لیں کوکیٹ کٹر آرام سے مل جاتے ہیں اور اس طریقے سے اس شیف کے اور اتنی تھکنس کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے ان کو ٹرے میں لگاتے جانا اتنی دیل میں آپ اپنا جو ہے وہ اوون جو ہے پری ہیٹ کرنے رکھتے ہیں ون سیونٹی سوئن ایٹی تک اور یہاں میں نے ایک ٹرے میں لگایا ہے یہ میں نے ایک واش پر کیا تھا لیکن ایک واش کے بغیر جو ہے ان کا زیادہ اچھی لوک آتی ہے تو آپ ایک واش کے بغیر جو ہے یہ والے بسکیٹ ہیں اور اس طرح سے ان کو بنا کر آپ اپنا اوون جو ہے پری ہیٹ ہیٹ اس میں ون ایٹی پر آپ نے پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ تک آپ نے کو بیک کرنا ہے اور یہ ہمارے جو ہے بیک ہو کر آگے ہیں بسکیٹ زبرتس کلر آیا ہے خوشکو بہت اچھی آرہی ہے بہت مدیدار سے اور خستہ سے بھی اس کی تمہارے ریڈی ہوئے اور اس کو آپ نے اسی ٹرے میں لگا رہنے دینا ہے جب تک یہ تھنڈے نہیں ہوتے اگر آپ گرم اس کو اٹھائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اسی میں تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو کولنگ ڈائپ پر رکھیں کمپلیٹلی کول ڈاؤن ہونے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں اور یہ اتنے ہی خصہ ہوتے جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ سویٹ اور جو ہے سالٹی ٹیسٹ اور بیلنس ٹیسٹ ہے سالٹ اور شوگر کو یہ آپ نے اس میں بیلنس کرنا ہے تب ہی آپ کے یہ پرفیکٹ بنیں گے اور جب آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ پرفیکٹ ریزلٹ آپ کو ملے گا گلوٹن اور نون گلوٹن دونوں اس کو بنا سکتے ہیں امید ہے بنا کر آپ مجھے فیڈبیک دیں گے اور کسی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ